اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی اور آپ لوگ کیسے ہوں امید کرتی ہوں اچھے سے ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی سی ریسٹورنٹ سی میں لے کے آئی ہوں جی ہاں تندوری ناند جی ہاں آلو ناند کی ریسپی تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لاجواب سی بننے والی ہے اور وہ بھی گھر پر ہی اور ہمارے تندور جیسا فلیور آنے کے لیے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو می نے یہ میدہ لے لیا تھا اور میدہ کو بہت اچھے سے چھان لیے تھا دو کپ میدہ لے لیا تھا میجر میں یعنی کی فائیو کیجی یعنی کی فائیو ہندر گرام جو ہے میرے پاس میدہ یعنی کی ہاپ کیج میں پاس میدہ ہے اور اس میں ون ٹی سپن میں نے ایش ڈالا ہے اور ایش ڈالا ہے جو کھمیر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے وہ لیا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک لیا ہے اور تھوڑی سی ہی چینی ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے تھوڑی سی ہی ڈالی ہے اور ان سب کو کیا کرنا ہے اچھا سے mix کر لینا ہے اور میدے کو اچھے سے چھان لیجئے گا اس بات کا دھیان رکھے گا تو اب کیا کرنا ہے اس میں میں نے ان سب کو اچھے سے mix کر لیا ہے mix کرنے کے بعد میں میں نے اس میں دو چمچ بھر کر آئل ڈال دیا ہے اور آئل آپ کو مشٹرٹ آئل نہیں ڈالا ہے واقعی آپ کو بھی آئل ڈال سکتے ہیں اور ہاف کپ میں نے اس میں دہی ڈال دیا تھا تو یہ ہمارا گھر کا دہی بنا ہوا تھا پھر میں نے اس میں ڈال کے اچھا سی مکس کر لیا اسے دہی کے ساتھ ہی اچھا سی مکس کر لوں گی اور جب پھر تھوڑا سا میں نے گنگونا سا پانی لیا تھا اسے پانی ڈالتے ہوئے اچھا سیک ڈو بنا لیں گے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ لوز بھی نہیں ہوگا اس بات کا دیان رکھنا ہے تو دیکھیں میں نے اسے بہت اچھا سی میس کر لیا اور میس کرنے کے بعد تھوڑا سا آئل لگا دوں گی اور آئل لگا کے میں اسے ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی بہت زیادہ ریشٹ نہیں کرنا سی بادے گھنٹے کے لیے میں نے اسے ریشٹ پر رکھا تھا اور چلیے اب تک ہم اپنی فیلنگ بنا لیتے ہیں اس کے طرف چلتے ہیں تو یہ میں نے ایک پان لے لیا تھا اور اس میں نے 2 ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل جب بہت اچھا سی گرم ہو جائے گا تو اب اس میں ہمیں دیکھیں کیا ڈالنا ہے تو ہم اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے یہ دیکھیں کھڑے فلیور اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس طریقے سے میں تھوڑے سے مسالے لوں گو بہت زیادہ مسالے نہیں جائیں گے تو اس میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس کھڑا دھنیا ہے یہ میں نے تھوڑا سا ہاف چمچ لیا ہوا ہے اور اب جائے گا میرے پاس یہ رائی ہے تو یہ میرے پاس پیلی والی رائی تھی آپ کے پاس کھڑی والی رائی ہو تو وہ ڈال دیجئے گا اور یہ بھی میں نے ہاف چمچ ہی لیا تھا ہاف چمچ جھیرہ لیا ہوا ہے اور اسے بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے کڑکا لیں گے اور اب کیا کرنا ہے اس میں دیکھیں بہت اچھے سے یہ کڑک گئے ہیں بہت اچھے سے کلر شین جو گیا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے میں پیاش تو میں نے ایک کپ پیاش لے لیا تھا اسے باری باری مینے چوف کر لیا تھا تو اسے بھی ڈال کے اچھے سی فرائی کر لیں گے اور اس کا کلر شین نہیں کرنا ہے بس اتنا کرنا کہ اس کا کچھاپن نکل جائے بس بہت زیادہ اسے فرائی نہیں کرنا ہے تو اب دیکھیں میں نے اسے ہری میچ ٹال دیا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں بοιπόν میں اسے بڑو کے لیے اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اسے میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے ہمارے میں آلو کو پاک میں ھول کر لیا تھا اور اسے گریٹ کر لیا ہے اور اسے ٹھنڈا کر کے ہی گریٹ کرنا ہے یہ پھر گلے گلے میں پانی پانی جیسا ہو جائے گا تو میں نے اسے ڈرائے ہے اور اب کیا کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اسے اچھے ہوئے چلاتے ہوئے اسے مکس کر لیں گے دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اوپر نیچے کر کے سا آئل میں مکس کر لیا ہے اب کیا جائے گا اس میں بیسک سے مسائلے جائیں گے تو بیسک سے مسائلے میں کیا جائے گا تو چلیے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کیا بنے گا تیکہ آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو تیکہ پرسن دو اس حساب سے کریے گا تو ابھی میں اس سے دیکھیں میں بہت اچھے سے چلا لے رہی ہوں اور اب میں نے اس میں ہاف چمچ ہلدی پوڈر ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپن میں نے اس میں لال مش ڈال دیا ہے تیکھی والی اور 1 ٹی سپن میں نے اس میں جیرہ پوڈر ڈالا ہے اور 1 ٹی سپن میں نے اس میں گرم مسائلہ ڈالا ہے 1 ٹی سپن میں نے اس میں چاٹ مسائلہ ڈالا ہے اور اب اس میں میں نے یہ تھوڑا سا کالا مگ بھی ڈال دیا تھا اور ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سا جیرہ پوڈر بھی ڈالا ہے میں نے اس میں اور ان سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے بہت اچھے سے میکس کر جائیں گے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ہاف شمس خٹائی فورڈر بھی ڈالا تھا آپ دیکھیں اس میں خٹائی فورڈر جورو ڈالیے گا خٹائی فورڈر نہیں ڈالیں گے تو اس میں جو خٹا پنٹ فلیور آئے گا وہ نہیں آئے گا اگر آپ کے باس خٹائی فورڈر امچھور فورڈر نہ ہو تو آپ اس میں نیبو بھی ڈال سکتے ہیں تو نیبو بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپسنل ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈالنا پسند کریں گے تو انمسالوں کو ڈال کے اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو گیا تو اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی اور میں نے اس میں ہاف شمس سے تھوڑا سا ج checkpoint ہی نمک ڈالا ہے اور نمک ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑی سی میں نے کسوری میتھی کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیا تھا یعنی کی روشت کر لیا تھا تابے کے اوپر اسے بھی ہاتھوں سے میس کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور آپ کے پاس دھنیا ہو تو آپ بھر کر دھنیا جرور ڈالیے گا تو میرے پاس سسٹیم دھنیا نہیں تھا تو میرے نہیں رالا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دھنیا جرور ڈالیے گا اور ان سب کو مکس کر کے ایک الگ سے میں نے نکال لیا ہے اب دیکھیں میرا آٹا بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو میں نے اسے اچھے سے نکال کے کاؤنٹر پر اچھے سے میں نے اسے پٹکتے پٹکتے اس کے بہت اچھے سے کچومڑ بنا لیا ہے اور اس کے اچھے سے مساج کر لیجی ہم بہت اچھے سے مساج کرنی ہے اور مساج جب تک کرنی ہے جب تک یہ بہت اچھا سائز میں لوش نہ آ جائے تو دیکھیں میں اس طریقے سے اس کا یہ رول بنا لوں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر لوں گی اس طریقے سے اور یہ چھوٹے چھوٹے لویاں بنا لوں گی یہ آپ کے اوپر depend کرتا کہ آپ نان کتنی بڑی بنانا پسند کریں گے تو میں اس میں میڈیم سائز کی نان بنا لیں بہت بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں بناوں گے اور بہت زیادہ بڑی بھی نہیں بناوں گے تو اس طریقے سے دیکھیں میں لویاں بناتی جا رہی ہوں ساری لویاں بنا کر اسے ایک ڈبے میں رکھ لوں گی یعنی کہ ایک برتن میں رکھ لوں گی اور اس طریقے سے ڈھاک دوں گی کیونکہ یہ سوک جائیں گے تو بہت زیادہ پپٹی ہو جائے گی تو اس طریقے سے میں نے دیکھے یہ ایک لوی لے لی ہے اس میں تھوڑا سا آٹھا ڈشٹ کر لیا ہے اور اسے اچھے سے بیل لیں گے جی ہاں نورملی بیل لیں گے جس طریقے سے ہم روٹی بیلتے ہیں اسی طریقے سے اچھے سے بیل لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی سی روٹی جیسے بیل گئی تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور یہ جو میں نے پاس آلو کا بیٹر بنایا تھا وہ اس میں میں نے خوب بھر کر ڈالا ہے یعنی 3 سے 4 چمچ میں نے بھر کر اس میں ڈالا تھا اور اسے اس طریقے سے رول کر لیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور اب اسی کیا کرنا ہے حلکی ہاتھوں سے ہاتھوں سے اسے پہلے ہاتھوں سے پیس کریں گے اچھے سے اور یہ تھوڑے سا جوابکار لے لیں گے تو اسے حلکی ہاتھوں سے بیلنسے ہم کریں گے بہت زیادہ نہیں بیلنسے بھی لیں گے آپ گھر ہو سکے تو آپ ہاتھوں سے اسے بڑھا لی جیے گا تو میں نے اسے ہاتھوں سے دیکھیں بہت اچھے سے بڑھا لیا ہے آپ کو نظر آ رہا دیکھیں اتنی بڑی روٹی میں نے ہاتھوں سے ہی اسے بنائی ہے کیونکہ ہاتھوں سے بنانے سے بہت اچھی سے یہ سوفٹ ایک دم بنے گی بلکل بھی فٹی فٹی نہیں بنے گی اور دیکھیں میں نے بہت ایک سائٹ میں میں نے تربیہ کو گرم ہونے کے لیے بھی رکھ دیا ہے تو اب کیا کریں گے اس میں اچھے سے کیا کرنا ہے میں نے اس پہ بہت اچھے سے پانی لگا دیا تھا ایک سائٹ میں وہ میری ویڈیو اس کی فون کلیپ اس کی سوٹ مجھے لگ رہا نہیں آفائی تو پانی لگا کے میں نے اسے تبے پہ ایسے طریقے سے ڈال دیا تھا اور اسے اچھے سے میں نے اچھے سے پریس کر دیا ہے اور یہ بہت اچھے سے چیپک گئی اب کیا کرنا کوئی بارتن لیں گے اس کو پر اس طریقے سے ڈھاک دیں گے دو منٹ کے لیے اور لوٹو میڈیا میں ہی فلم رکھیں گے بہت زیادہ ہائی نرکی دیکھیں اس کو پر اس طریقے سے بابل سے آگے نا تو اب کیا کرنا ہے اس طریقے سے میں نے اسے اٹھاؤں گی تبے کو اور تبے کو اٹھا کر کے آنچ کے اوپر سیکھ لوں گی اور بہت دیرے دیرے گھوماتے گھوماتے اسے میں اس طریقے سے سیکھوں گی اور اس طریقے سے سیکھ کے بہت اچھا سا کلر آج اگر اسے تندور کے اوپر سیکھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے اور اس طریقے سے سیکھتے سیکھتے گھوماتے گھوماتے سیکھوں گی بہت اچھے سے اسے گھومانا ہے گھومانا کے اسے سیکھنا ہے اور دیکھیں ہمارا یہ کلر کتنا اچھا سا ماشاءاللہ آ گیا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے بھی کتنی اچھے سیکھ گئی ہے بہت اچھے سے پیچھے بھی کلر آ گیا اس کا ماشاءاللہ دونوں طرف سے بہت اچھے سے میں نے سیکھ لیا ہے اب اس پر کیا کرنا میں نے بٹر لیا تھا اور بٹر کو اس کو پر لگا دیا ہے کیونکہ بٹر سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو میں نے بٹر کو اس طریقے سے لگایا اور یہ دیکھیں ہماری تندوری ناند بن کر تیار ہو گئی وہ بھی گھر پر ہی جھٹ پٹ سے آپ لوگ بھی جائیں بنائیں ٹرائے کریں اور ویڈیو جلسی بھی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو اس کی مت کیا کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور ہمیں سپورٹ کیجئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال ہے اور دیکھیں یہ کتنی سوفٹ بنی ہے آپ کو میں دکھا بھی رہی ہوں تو دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے ایک دم سوفٹ سی بنی ہے اوپر سے کرسپی ہے اندر سے ایک دم سوفٹ ہے اب آپ کس کے ساتھ اسے کھانا پسنگے تو مجھے کومنٹ باکس میں جبور بتائیے اور آپ اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے رہے اور دیکھیں یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اس کا یہ دیکھیں آپ چاہے آلو کی جگہ کیمی کو بھی اسٹیفنگ بھر سکتے ہیں اور یہ ہماری کرمہ کرم کندوری نان بھر کر تیار ہو گئی آپ لوگ بھی جائیں ٹرائے کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتی ہوئے نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال کریں اللہ حافظ